ڈراما سیریل اداوت کے لئے ایک سٹن والی اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہیں کہ فہد آخر کھر ماریا کو ڈیووز دے دیتا ہے ماریا کہتی ہے کہ یہ لوگ بہت ہی چلاک ہوتے ہیں مرد ہمیں سمجھتے کیا ہیں ہم عورتیں گھر میں رہتی ہیں ہمیں ان جیسی چلاکیاں نہیں آتی لیکن جو کچھ فہد نے تمہارے ساتھ کیا بہت غلط کیا یہ بات سن کر ماریا کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ مزید اس گھر میں میری وجہ سے کوئی بھی ایسی بات ہو جہاں چاہیں گے وہ میری شادی کرتے مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں آخر کار ایک بار پھر عریبہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی جاتی ہے ماریا سے تو وہ اپنا بدلہ لے چکی ہے ماریا کے ساتھ جو گوٹ کرنا چاہتی تھی وہ کر چکی کیونکہ فہد اور ماریا کو وہ ایک ساتھ دیکھ ہی نہیں سکتی تھی فہد کو غصہ دلا کر ماریا کو ڈیووز کروا دیتی ماریا عریبہ کو کہتی ہے کہ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تم اچھی طرح سے جانتی ہو فہد نے میرے ساتھ بہت غلط کیا جواز سے میرا ایسا کوئی تلق نہیں تھا جو گھٹیا الزام مجھ پر لگایا میں کبھی بھی بول نہیں سکتی ہے عریبہ کہتی ہے کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اب تمہارا فہد سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں میں تو چاہتی تھی کہ فہد سے تمہاری شادی ہو جائے لیکن وہ تو بہت ہی گھٹیا انسان نکلا دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ ریحان بڑے ہی غصے سے فہد کے پاس جاتا اور فہد کو کہتا ہے کہ تمہیں اب کوئی حق نہیں کہ میری بہن کے بارے میں ایسی ویسی کوئی بھی بات کرو آخری بار سمجھانے کیلئے آیا ہوں اب ہمارے معاملات سے تم جتنا دور ہوگے وہ ہی تمہارے لئے بہتر ہے فہد کہتا ہے کہ یہاں میری زندگی برباد ہو گئی میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہا اور یہ سب کچھ تمہاری بہن ماریا کی وجہ سے ہوا ہے ماریا نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں یہ کبھی بھی بھول نہیں سکتا یہ بات سنکا ریحان کہتا ہے کہ تم گھٹیا الزام لگا رہے ہو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ ماریا نے ایسا کچھ نہیں کیا اس کا جواز سے ایسا کوئی تلق نہیں تھا جو گھٹیا الزام تم لگا چونکہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں نہیں چاہتا کہ آئندہ تم ماریا سے ایسی ویسی کوئی بھی بات کرو اور نہ ہی تمہارا آئندہ عریبہ سے کوئی تلق ہو یہ بات سنکر فہد کہتا ہے ماریا جو کچھ میرے ساتھ کر چکی ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا ریحان کو آخری بار فہد کہتا ہے کہ جو بھی ہے لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ عریبہ تمہاری زندگی میں ہمیشہ نہیں رہے گی کیونکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتی یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جارہے ہیں دوستو چنل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے